اپنی جگہ ہے اس کے اوپر میری پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں جو توہین کرنا ہے میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں لوگ مسلمان ہو کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں آپ صرف ایک فرقے کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیا چشتی رسول اللہ اشعب رسول اللہ کا دفاع کرنا اسے پرنٹ کرنا اس کے حق میں مناظرے کرنا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے کیا ہمارے یہی جذبات بریلیوی اور دیوبنیوں کے لئے ہوتے ہیں جو قادیانیوں کے لئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جذبات کی روح میں بہ گئے ہیں اسی طریقے سے شیعہ اگر ہم حات المومنین کی توہین کر رہے ہیں تو سنیت اور رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں ہم انہیں حدیث دکھاتے ہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا تھا ہم نے نہیں ماننا آپ بے شکر میں بتاؤ ہم نے نہیں ماننا آپ حدیث نبی کی بتاؤ ہم نہیں مانیں گے توہین تو ہر جگہ موجود ہے اب نکالنا کیا اس میں سے اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کے لئے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے ہمارے لوگ جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ مولا ساکھ صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا نعوذب اللہ تو اس نے بڑے ہو کے حضرت عمر کو گالی ہی نکالنی ہے اگر آپ واقعی حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھلائی گئی ہے میں نے اس کے پر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں قرآن نے ہمیں کہا ہے اگر جائل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی دوبندی اہل دیشی یا کوئی بھی میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوئے لیکن میں نہ لیکن جڑی ہے نہ باہر جا کے پھئی لیکن کے بعد اگر قرآن حدیث ہے تو ضرور اگرے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے اور ظاہرہ میں تو بہت کم یا پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا میں نے کہا چلو یہ را اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی ہیں سیدن علی کے حوالے سے تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا وہ کہتا ہے جی وہ ابودعود میں حدیث ہے کہ سیدن علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نہروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یہ نبیل اسلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی اٹسین ہے وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی تو میں نے اسے کہا یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں نبیل اسلام نے کوئی بائی نیم تو منسن نہیں کیا تھا آپ نے جنرل کہا تھا مسند عامل محدیث المستدرگ للحاکم محدیث کہ اللہ تعالی نے مجھے قرآن کے ساتھ مبوس کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی اور وہ بھی ایز ایز لاس ریزارٹ حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کچھ نصیب شخص جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑی گی مسلمانوں کے خلاف اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے مسلمہ قذاب کے خلاف حضرت عمر ہے رومنز اور پرشنز کے خلاف اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا لا حالانکہ رسول اللہ کے تقیہ کلام لا ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے اور بخاری مدیس ہے نا کہ حضور کے جس میں اتھر کے اوپر ایک چادر تھی ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں حضور اندر گئے تیہ کر کے واپس لاتا پیچھے سے صاحبہ نے اس کو کہا حضور کے پاس تو چادری ایک تھی یہ اوپر اڑنے والی تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لئے مانگیا اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں اسے اسی کفن میں دفنایا گیا تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا جودہ سخا تھا آپ کی طبیعت میں کسی نے کچھ بھی مانگے آپ نے دے دیا آپ نے زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے لیکن یہ ایسا موقع ہے اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں حضرت امہ نے کہا آنا یا رسول اللہ فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گی تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو کٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئے تو اس سے آپ ذرا فرنگنس کا لیول دیکھیں آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے صحیح دنالی کو حضرت علی کی غیر مجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشکبری سنانے کے لیے تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے قرآن کی تفسیر کیا سورہ الحجرات کی آیت نمبر نائن کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو یہ آپ کو بخارج حدیث بتاتے ہیں جی وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینگ دو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں تو ہم نے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنم میں ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی نعوذ باللہ یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ یعنی یہ حدیثیں حضرت علی کو نہیں پتا حدیث تو ان کو یاد تھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی ان کا اجتحاد غلط ہے قرآن میں جب آ گیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اچھا اب سورہ اجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لڑنا پڑے گی لیکن کوئی بھی شخص یہ جرد تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منصوب کرے سپیسیفک کر کے جنرل تو کر سکتا ہے رسول اللہ کی طرف تو منصوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آئے کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیننج کر رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باید نکلے تو رسول اللہ کی تو دیس کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت علی نے تو قرآن پر عمل کیا ہے لیکن یہ حضرت علی کی للائیت ہے تو بھائی نیم انہوں نے کیوں منسن کرنا ہے وہ تو بڑے احتیاط کرنے والے لوگ تھے بہاری مسم حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرف منصوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے بہاری مسم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بہاری میں بھی ہے تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو سپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفکیشن کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفکیشن غلط ہو گئی ہے مثلا پوری امت چلیں بالخصوص اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نبیل اسلام کے بیماری کے دنوں میں نمازیں کس نے پڑھائیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ہم کہتے ہیں نبیل اسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلحے پہ کھڑا کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد کہتے ہیں نا ہم لوگ تو یہ بات حضرت ابو بکر کو تو کوئی نہیں پتا کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا ہے اس حدیث کو کہ انہوں نے جوز کیا ہے غامدی صاحب بھی ان کو پتا نہیں شیطان نے کہانی کرائی وہ کہتے ہیں جی اممار کو باگی جماعت قتل کرے گی تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو بھی کیے کوٹ آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں کوٹ کیے حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے کہ میں مسئلے پہ کھڑا ہوں لیازنہ خلیفہ تو رسول ہوں بخاری مسئلے میں تو ملتا ہے سقیفہ بنی سائدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو بیدہ کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ جب وہ سعید ابن عبادہ نے انسار کو جمع کیا تھا وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام راضی تھے تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو عمر اور ابو بیدہ میں سے